تو گائیس یہ دیکھئے جیسے کہ ہم نے کل دن پہلے اس کبوتر کی چونچ ٹوٹ رہی تھی تو ہم نے وہ چونچ ہٹا دیئے تھے اور آپ کے ساتھ بھئی ویڈیو بھی شیئر کرے تھا ہم نے تو یہ جخم سک گیا ہے ہے نا تو ہم نے جیسے کہ جب یہ چونچ کٹے تھے تو ہم نے اس وقت یہ جخم سکنے کے بھئی پوڈر لگا دیئے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ بھائی بھی یہ کبوتر صحیح ہو گیا ہے پاکی آر یہ اس کو جیسے کہ بھائی میں اپنے ہاتھ سے ہی آنے دانا پانی دانا کھلا رہا ہے پانی تو یہ پی لیتا ہے اب دوستو میرے کو یہاں پر کرنا ہوں گا اس کا اپریشن اپریشن بولو تو یعنی اس کی بھائی میں کوئی چونچ کٹنا ہوں گا کہ دھونا آپ بہت زیادہ ہی آنے اس کی چونچ ہے آنے اب میں وہ کم سم اس کی ایک سوٹ یعنی ایک سوٹ ہوتے ہیں نا ٹیپ سے کبھی ہم ناپے نا تو ایک سوٹ اس کی چونچ کٹنا ہوں گا اب یہ مانگے چلو دوستو کبھی میں اس کی چونچ نہیں کٹوں گا تو اس کو پھر دانا کون کھلائیں گا چلو ہم نے ہماری سب کبوتر کو دانا پانی دانا ڈال دیئے سب کبوتر دانا کھائیں گے بس یہ دانا نہیں کھا پائیں گا یہ چونچ ماننی کوشش کریں گا دانا اٹھانی کوشش کریں گا باقی دانا کھانی پائیں گا بھائی تو اس کے لیے میرے کو اس کی چونچ کٹنا ہوں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے چن لے کے آئے ہوں ساتھ میں میڈیسن بھی میرے پاس اس میں جخم سکونی کی میڈیسن ہے اور یہ درد کی میڈیسن ہے ہم پہلے اس کو چنے کھلا دیں گے پانی پلا دیں گے اور یہ گولی بھی دے دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کبوتر کی چونچ کٹ دیں گے اور یہ جخم سکونی کا پوڈر ڈال دیں گے تو انشاءاللہ بھائی یہ صبح تک کبوتر صحیح ہو جائیں گا بہت دوستو آپ دعا کریں کہ یہ صبح تک کبوتر ہمارا صحیح ہو جائے اور اپنے من سے دانہ پانی اٹھانے سیکھ جائے دوستو چلی پہلے ہم اس کو چنے کھلا دیتے پہلے تو بھائی دیکھ لو رات کا ٹائم ہے آ رہا دوستو رات میں اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا صبح تک کہ یہ کبوتر صحیح ہو جائیں گا ہے نا کیونکہ دن میں یہ کام کریں گے تو مجھے نہیں آگا تو اس لیے بھائی میں رات میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ میں اس کو چنے کھلا دیتا ہوں چنے دو اس ٹائپ سے دوستو یہ میں اس لیے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کبھی آپ کے ساتھ اسی پرابلم ہو جائے آپ کے کبوتر کی چونچ آدھی توڑ جائے تو اس کو لیول کس طریقے سے کرے اور اس بیچ میں کبوتر وہ دانہ کیا کھلا ہے ہے نا کیونکہ یار بہت سے لوگ دانہ کھلا نہیں پاتے تو دانہ اس وقت تو نہیں کھلانا ہے صرف آپ کو چنے کھلانا ہے چوئیس گھنٹے پانی میں بھیگے ہوئے آپ یہ کھلائیں گے نا تو اس سے کیا ہوں گا کہ اس ان کا ویڈ بڑھے گا بجن بڑھے گا نہیں تو دوستو مالی میں کیا ہوں گا جب تک کبوتر پیڑ بھر کے دانہ کھائیں گا ہی نہیں تو پھر وہ بجن چھوڑ دیں گا تو جہاں تک کوشش یہ کرے آپ اس کو اس طریقے سے آپ کو پورے چنے کھلا دینا ہے جتکہ پوڈ میں آجائے تو دوستو ہم نے اس کبوتر کو پورے چنے کھلا دی ہے اب اس کو ہم دو میٹھے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو ہم نے کبوتر کو چھوڑ دی ہے تو یہ ہے جاخم سکنی کی گولی ہے اس کو ہم کریں گے ایک گولی کے چھوڑ دے کریں گے یہ آلی تھی جاخم سکنی کی اور بھائی یہ ہے درد کی جب ہم چوچ کٹیں گے تو بھائی درد ہے تو ہو نہیں اس کو تو بہت مجبوت ہے اور آلی سے کٹوں گے اس کو تو ہم اس کی دیں گے بھائی آلی آدھی گولی دیں گے اور اس کا چوتھ ایسا دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں پانی بھل لیتے ہیں سریش کے اندر یہ دو دوست یہ جو ہم جو یہ آدھی گولی دے رہے تو یہ کم ایم بھی کی ہے یہ کم ایم بھی کی ہے تو یہ پورا درد ختم گر دیں گے کبھی درد ورد ہوتا ہے اور یہ جاخم سکنی کی ہے ہم نے اس کو بھتر دے دی ہے اور اس کے بعد اٹھائیں گے پانی پانی ہم نے یہ دوست ہم نے پانی پلا دیا کبھتر کو ٹھیک اب اس کو ہم دو میٹے کے لیوڑ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا یہ سیٹ ہویا کیونکہ یہ ہاتھ میں پھڑ پڑا رہا بھائی دیکھو بھائی میرے پاس ہے یہ ناکھن کٹنی ہے میں اس سے اس کبھتر کی چونچ کٹ ہوں گا ابھی آپ کے پاس ناکھن کٹنی ہو یا پھر کےچی ہو آپ شاہدو کیچ سے بھی کٹ سکتا ہو اور اس کے ساتھ سے یہ استعمال کروں گا تو بہت ساتھ دھانی سے دھیلے سے کٹ ہوں گا دوستو بھائی دیکھنا اس بچے کو دردہ بھی ہوں گا اور خون بھی بہت نکلے گا اس کے لیے میں نے کٹن کا ایک تکڑا بھی لے کر آیا ہوں کٹن کا کپڑے کا تکڑا ہے خون نکلے گا تو یہ میں کو لگانے میں کام آئے گا دیکھا بھائی ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھا آپ اس طرح سے دوستو میں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو جب بھی آپ کے ساتھ ایسی پرابلم ہوتی ہے تو بہت ہی آرام سے آپ کو کبوتر پکڑنا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں آپ کو کٹ دینا ہے اور یہ کٹن کپڑا لگا دینا ہے آپ کو کچھ دیر تک کٹن کپڑا ہمیں پرہن دینا ہے یہ تو بہت ہی خون خوب نکلے گا دوستو دیکھے آپ نے بس ہم نے ایک ڈھٹکے سے اس کی چونچ کٹ دی ہے چونچ کو لیول کر دی ہے اب انشاءاللہ صبح دیکھنا ہے کہ صبح ہے نا یہ ہم نے صحیح کاٹی غلط کاٹی ہے بٹا آرام سے دوستو دیکھو کون دیکھو ہاتھ میں دیکھو کون نکل رہا اب دوستو یہ مجبوری میرا بھائی یہ کرنا میں کوئی مجبوری میری کبھی میں یہ نہیں کروں گا تو دانہ پن یہ کون کھلائیں گا پپن ہے تو دانہ پن نہیں کھلا رہے اپنے کو ٹائم نہیں مل رہا ہے تو بہت دکھت دیا دانہ پیڑ بھر کے کھانے پاتا ہے کبوتر اپنے مند سے پیڑ بھر کے دانہ کھائیں گا ہے نا تو دوستو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ دوستو ہم نے اس کو چھوڑ دی ہے اب قریب پندرہ سے بیس مند بعد ہم اس کو یہ جکم سکونے کا پورڈر لگا دیں گے کبھی ہم ابھی لگاتے ہیں تو یہ جو کھون نکل رہا ہے نا تو بھائی وہ کھون کے بھاو سے یہ پورڈر ٹک نہیں پائیں گا تو دوستو جو میں نے چوش کٹا ہوں نا ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھائی تو ہو یہ چھوڑ کٹی بھی اتتی ہے یہ تو ہم نے اتتی ہے چھوڑ کٹے ہیں یہ چھوڑ کٹے ہیں کسی کام کی چھوڑ نہیں دیا تو ہم نے لیول کر دیا ہے دوستو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا نہیں بھائی کیونکہ ابھی خون بھی نکل رہا ہے وہ ہاتھ میں بھی نہیں آرہا میرے اس لئے ہم نے کیا ہے پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کو درد کا ایک ہم نے سب سے پہلے اس کو درد کی اور جگم سکنے کی میڈیسن اس لئے ہم نے دیئے یہ کبوتہ درد بھی نہیں ہو اور جگم بھی سکجا فٹا فٹا تم کچھ دیر بعد یہ لگا دیں گے اور دیکھتے دوستو صبح صبح کی حالت اس کی ملتی ہے دوستو دعا کرنا کہ ہمارے کبوتہ صبح تک کے صحیح ہو جائیں